موسیقی وہ کے اوپر قدرت نے بھی ہمیں ایک تفہ دیا ہے کہ اسمان کے اوپر ایک بہت خوبصورت نظارہ ہے وہ خوبصورت نظارہ کیا ہے یہ صرف عرب ممالک جو ہیں ان میں یہ نظارہ جو ہے وہ سورج گروب ہونے کے ساتھ ہی جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے سورج گروب کے وقت اور سورج گروب کے فوراں بعد یہ نظارہ کیا ہے ناظرین یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں ناظرین یہ اٹھائیس دسمبر تھے جو شام کے وقت ہے اس میں ایک عجیب نظارہ ہوتا ہے کہ زورہ، زہل، مشتری، نیپچون اور انوس اور اتارد یہ ایک ساتھ نظر آتے ہیں جو یہ آپ مغرب کی طرف دیکھتے ہو سورج گروب ہونے سے تھوڑا سا پہلے اور تھوڑا سا بات تو یہ سارے آپ کو ایک ہی جگہ کے اوپر جو ہے وہ نظر آتے ہیں یہاں پہ جدہ میں جو فلکیاتی انجمن کے سربراہ ہیں انجینئر ماجد ابو زارہ انہوں نے بتایا کہ زورہ اور مشتری بہت زیادہ روشن ہوتے ہیں اس لیے انہیں کسی دوربین کے بغیر بھی بہت آسانی سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو جب آپ یہاں دیکھیں گے تو آپ کو بغیر دوربین کی ضرورت نہیں ہوگی آپ دوربین کے بغیر بھی ان کو دیکھ سکتے ہیں جبکہ زہل اور اتارد بھی خوب روشن ہوں گے انہیں بھی آسانی سے دیکھنا ممکن ہے البتہ نیپچون اور انوس کو ٹیلیسکوپ کے بغیر دیکھنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا لیکن ان کی پوزیشن وہی جو ہے وہ ادھر ہوگی اب زہرہ نے توجہ دلائی کہ مذکورہ سیاروں کا سنگم کا منظر جو ہے یہ دونوں گروبے آفتاب سے چیلیس منٹ بعد ایک دوسرے کے اور قریب جو ہے وہ آ جاتے ہیں اگر آپ فارٹی منٹ ٹائم دیکھیں سورج گروب ہونے کا تو بہت زیادہ قریب آ جاتے ہیں الزہرہ نے کہا کہ اتارد اور زہرہ کے درمیان چار ڈگری کا فاصلہ ہے اور دونوں کے درمیان سات ڈگری کا فاصلہ ہوگا پورا ہفتہ اتارد بہت چمکدار نظر آئے گا پورا ہفتہ ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ اتارد جو ہے وہ بہت زیادہ چمکدار نظر آئے گا ناظرین یہ جو ہم نے بات کی وہ تو یہ تھی کہ یہ عرب کا جو آسمان ہے اس کے اوپر یہ سارا سلسلہ ہوگا لیکن اسی سال میں ایک اور نظارہ بھی آپ دیکھیں گے کہ جب یہ سیارے جو ہیں وہ ایک لائن میں آ جائیں گے اور یہ کیا ہوگا ہم آپ کو اس کی تفصیل بتاتے ہیں ناظرین یہ جو دوسرا نظارہ ہے یہ ہوگا جون میں اور جون چوبیس سے ایک نظارہ ہوگا وہ جون چوبیس سے جو نظارہ ہے وہ اس طرح ہے کہ مرکری وینس مارس جوپیٹر سیٹرن یہ بہت زیادہ برائٹ ہوں گے اور ہم ان کو دیکھ سکیں گے آسمان کے اوپر ایک لائن کی شکل میں جیسا میں یہ اس تصویر میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایونٹ ہوگا ایک بہت بڑا جو ہے وہ نظارہ ہوگا اور یہ بہت کم ایسے ہوتا ہے اور یہ بھی اسی طرح ہوگا کہ آپ سورج گروپ کے وقت ان کو جو ہے وہ آپ نیکٹ آئی کے ساتھ دیکھ سکو گے اور یہ ایسے ہوگا کہ یہ ایک لائن کی شکل میں نظر آئیں گے حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن جب ہم یہاں سے زمین سے ان کو دیکھتے ہیں تو ایک لائن میں تو نہیں ہے کوئی آگے ہے کوئی پیچھے ہے کوئی کس طرح ہے لیکن جب ہم ان کو زمین میں دیکھتے ہیں تو یہ ایسا ہمیں ایک جو نظارہ ہے یہ نظر آئے گا اور یہ بہت ریئر نظر آئے گا ناظرین ایک اور بات آپ کی خیدت میں عرض کرتے چلیں کہ یہ جو فلکیاتی تبدیلیاں ہوتی ہیں آپ نے سنا ہوگا جو مائر نجیوم ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں جی مشتری اس میں داخل ہو گیا اور زہل جو ہے وہ اس میں داخل ہو گیا اور اس سے وہ کیافہ لگاتے ہیں اور اس پہ وہ لگاتے ہیں کہ زمین کے آلات کیسے ہوں گے اور جو انسان ہے ان کے اوپر کیا کیا اثرات جو ہے وہ مرتب ہوں گے تو یہ باتیں جو ہے ان کی صحیح ہیں یا غلط ہمیں اس بارے میں کوئی اصائل میں نہیں ہے ہمارا مقصد یہ تھا کہ آپ کو ایک نظارہ ایک خوبصورت اللہ تعالیٰ کی جو کائنات ہے اس کی ایک خوبصورتی جو ہے وہ آپ کو دکھائیں اس بارے میں کیا ہوگا آپ نے پوزیشن آپ کو بتا دیا ہے اگر آپ کو شدود رکھتے ہیں نجوم کے ساتھ تو آپ اپنے اندازے لگائیے گا تو اس طرح کی ویڈیوز آپ کی حدث میں ہم پیش کرتے رہیں گے آئندہ بھی اور آپ ہمارے چینل کا خیال رکھئے گا سسکرائب کیجئے گا اور ہمیں اپنے دعا میں یاد رکھئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ